ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم نے دل کے قائم کی ہوئی ہے یہ ان کی خود ساختہ توجہ ہے نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے تو آقا کریم نے رکوع سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا پھر اس کے اندر قیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ باطل تو جیہات یہ جاہل لوگوں کی جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جویں پڑی ہوں اور جس نے چھ سال سے غسل نہ کیا ہو تو وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے اللہ اکبر تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے اس کی فرائز کے ساتھ ادا کرنا یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشو کا اور خضو کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور دو رکعت پڑی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے صرف دو رکعت سے لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بھیکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی تو اقامت سلات سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشو کے ساتھ پورے عراقین کا اعتدال اور اتمام تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں تو وہ خشو اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے پڑھتا تو ہوں تو آپ جھومنے لگے فرمایا واہ واہ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو اگر لطف آ جائے وہ کیفیت وہ حض وہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو آئد ہوتا ہے تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی خورش دے بدر را جو کبکو ہمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ تانے ڈالتا رہے چوغہ ڈالتا رہے کبھی کبوتر آئے گا کبھی کوا آئے گا کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لئے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس لئے محنت کو جاری رکھو کوشش کرتے رہو تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹانا چھوڑنا نہیں ہے دستک دیتے رہو کبھی تو بوا کھلے گا کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر پھر اندر سرور کی وادی ہوگی کیف کا جہاں آباد ہوگا مراکر کریم نے ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے بارالنماز کو ترق نہیں کرنا برکور کوشش ہو کہ خشو و خضو کے ساتھ نصیب ہو تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے